محترم آج ایک ایسی دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں جہاں چاروں طرف فتنے پھیلے ہوئے ہیں اور کسی انسان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کون سا فتنہ کس وقت اسے اچک لے سب کچھ ہونے کے باوجود ہر انسان پریشانی کی زندگی بسر کر رہا ہے اس کا سب سے بڑا سبب جو انسان کے لیے سب سے اہم چیز تھی ہم نے اس کو مانگنا اور اس کے متعلق کوشش کرنا چھوڑ دی ہے وہ کیا ہے اور ہم اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس معاملے میں اللہ یا اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی آج کی مجلس میں یہی بات عرض کروں گا اور اس میں کوئی شک نہیں جس وقت ایک انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے اور پھر اپنے آپ کو مسلمان اور ایماندار تصور کر لیتا ہے تو بفکر ہو جاتا ہے کہ اب میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے حالانکہ یہ بات بھی یاد رکھ لینی چاہیے کہ انسان کے گھر میں چور اسی وقت آتا ہے جب اس کے گھر میں مال ہو بوکھے کے گھر میں کبھی چور داخل نہیں ہوتا تو شیطان بھی اس گھر کے اندر اس دل کے اندر داخل ہوتا ہے جہاں ایمان ہو جو کفر کی زندگی بسر کر رہا ہے جو صبح شام گناہ کر رہا ہے وہ تو پہلے ہی شیطان کے کہے پل چل رہا ہے اسے اور بہکانے کی اسے کیا ضرورت اسی لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ صورت مائدہ کی آیت نمبر ایک سو پانچ ہے اس میں اللہ مخاطب ہو رہے ہیں اہل ایمان کو اور یہ نعمت اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے اور آپ ہی کو مجی اور آپ کو مخاطب ہو کہ اللہ رب العزت اقباط سمجھا رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو علیکم انفسکم اپنی جان کو ہر صورت بچا کے رکھنا اپنے ایمان کو ہر صورت بچا کے رکھنا کس طرح بچے گا لا يزركم منزل کوئی گمراہی کوئی فتنہ کوئی مصیبت تمہیں اس وقت تک نقصان نہیں دے سکے گی اِذِ احتدیتُم اِلَى اللَّهِ جب تک تم اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائی پر چلتے رہو گے اِذِ احتدیتُم اِذِ احتدیتُم اِلَى اللَّهِ اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائی کی طرف چلتے رہو گے اور یہ بات یاد رکھو یہ تمہیں اللہ اس لیے سمجھا رہے ہیں اِلَى اللَّهِ مَرْجِوْكُمْ جَمِعَ تم سب کو لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا جب اس کی اور اللہ کی ڈائریکٹ بات ہوگی اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا اور انسان کو اپنی زندگی کے عامال و افعال کا جواب دینا ہوگا تو کہا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر اللہ اس وقت تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو اب یہ اتنی خوفناک بات ہے کہ میں اور آپ جب اپنے آپ کو اپنے ماضی کو اپنے شب و روز کو دیکھتے ہیں تو انسان خوف سے کام جاتا ہے اگر میرے ہر کلے اور چھپے ہوئے عیب کو بیان کر دیا جائے تو میری زندگی کہیں کی نہیں رہتی اور یہ حقیقت ہر انسان کے ساتھ یہی ہے یہ اللہ کا رحم اور مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے عجوب پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں نبی کریم اس لیے دعا مانگتے تھے اے اللہ میری پردہ پوشی فرمانا اور پردہ پوشی اللہ نے جو کی ہوئی ہے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ میں آپ کی عزت کر رہا ہوں آپ مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں لیکن اگر ہماری حقیقت کا ایک دوسرے کو علم ہو جائے تو یہ ساری حقیقتوں کا اللہ کو سب سے زیادہ معلوم ہے